بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو یور فیورٹ چینل کرییٹیو کمیسٹری اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن سبسکرائیو دا چینل ٹو گیٹ مور ویڈیو لیکچرز اینڈ لیٹیسٹ اپنیل اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز کیسے ہیں سب امید ہے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو آپ نے بالکل صحیح پڑا کہ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ڈسپینسر کورس کیا چیز ہے اس کے کیا ویلیو ہے اگر یہ ڈسپینسر کورس کر لیں تو اس کا سکوپ کیا ہوگا کہاں کہاں پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے جاب اپرچونٹیز کونسی ہیں اور کون کون سے انسٹیٹیشنز اور ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ڈسپینسر کلاس میں ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ ایڈمیشن لینے کے لیے یہ ایڈیجیبیلیٹی کیا ہے کرائیٹیریا کیا ہوگا میریٹ کیا ہوگا کتنے چارجز کتنے ایکسپینسز آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے اگر ڈسپینسر کورس کر لیں تو اس کی سیلری لمسن اماؤنٹ میں کتنی ہوگی یہ ساری باتیں صرف چند میٹوں میں آپ کو کلیر ہو جائیں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے نمبر پر ڈسپینسر کورس انٹروڈکشن یہ کیا چیز ہے ہو ڈسپینسر ہوتا ہے ہو ڈسپینس میڈسن جو میڈسن کو ڈسپینس کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈسپینسر یعنی کہ اس کا سارے کا سارا کام میڈسن سے عدویات سے ریلیمنٹ ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں اس کی ایڈیجیبیلیٹی کیا ہے کہ ڈسپینسر کورس کے لیے جو ایڈیجیبیلیٹی ہے کم از کم میٹرک سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے اور میٹرک سائنس کے ساتھ کم از کم مینیموم 45% نمبر ہونی چاہیے اگر 44 فیصد 40 فیصد یا 45 فیصد سے کم نمبر ہے تو وہ سٹوڈنٹ ایڈمیشن لینے کے قابل نہیں ہے وہ ایڈمیشن نہیں لے سکتا اس کے بعد دیکھتے ہیں کم از کم 45 فیصد اور اس کے ساتھ ساتھ ایف ایسی پری میڈیکل کے اندر کم از کم اگر سیکنڈ ویجن ہو تو اس کے 20 مارکس ایکسٹرا کاؤنٹ کیے جائیں گے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ سٹوڈنٹس اب ایف ایسی والوں کو ایکسٹرا نمبر دیے جائیں گے اور این ممکن ہے کہ ایف ایسی والے سٹوڈنٹ اتنے آ جائیں اور ان کے 20 مارکس ایکسٹرا لگنے کے بعد ایف ایسی والے سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور میٹرک والے سٹوڈنٹس کا چانس کم ہو جائے گا اس لیے آنے والے بیچز میں آنے والے سالوں میں بلکل ایسی ہوگا کہ ایف ایسی والوں کو داخلہ ملے گا اور میٹرک والوں کو نہیں ملے گا اس لیے جتنی جلدی ہو سکے آپ دسپینسر کورس میں ایڈمیشن لیں تاکہ آپ کو اس کرائیٹیریا کو فیس نہ کرنا پڑے اس کے بعد دیکھتے ہیں ڈیوریشن پہلے دسپینسر کورس جو تھا وہ صرف اور صرف ایک سال کا تھا ایک سال کا کورس ڈپلومہ کروایا جاتا تھا لیکن اب اس کو پنجاب میڈیکل فیکلٹی اور فیکلٹی کی طرف سے دو سال کا پروگرام ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اب یہ دوئیئر پروگرام ہوگا اور دو سال کے اس کے پیپرز ہوں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا میرٹ کیا ہے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا پھر کم از کم پینتالیس فیصد نمبر میٹرک میں ہونے چاہیے تو پھر اس کا میرٹ کیا ہوا تو میرٹ اس کا پبلک سیکٹر میں سکسٹی ٹو سیمٹی فائی پرسنٹ یعنی کہ میٹرک میں کم از کم تو پینتالیس فیصد ہوں گے تو وہ الیجی بن ہوگا لیکن اگر سٹوڈنٹ زیادہ تعداد میں آ جائیں تو پھر میرٹ بڑھ جاتا ہے تو کم از کم سکسٹی پرسنٹ سے شروع ہو کر سیمٹی فائی پرسنٹ تک ہے میٹرک کے ساتھ اور اگر سافزار ہے ایف ایسی پری میڈیکل کے سٹوڈنٹ بھی آگئے میرٹ نہیں ہے وہ کم از کم پینتالیس فیصد جس کے نمبر ہوں گے وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس نے فیصد بے کرنی ہوگی اس لیے کوئی میرٹ نہیں ہوگا اور اس کو ایڈمیشن دی دے جائے گا اچھا فیص پیکیج کیا ہے جی پبلک سیکٹر میں ٹونٹی فائیف تھاؤزنڈ ٹو فورٹی فائیف تھاؤزنڈ یہ لمسم اماؤنٹ یہ ویریبل اماؤنٹ ہے کسی انسٹیٹوشنز میں زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے تو اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا انسٹیٹوشن ہے تو یہ پچیس ہزار سے لے کر پینتالیس ہزار تک ایکسپینسز ہیں جوکہ پرائیویٹ سیکٹر میں فیفٹی تھاؤزنڈ سے لے کر وان لیک اینڈ فیفٹی تھاؤزنڈ ہے یعنی کہ کم از کم پچاس ہزار میں کورس پرائیویٹ سیکٹر میں کروا دیتے ہیں اور کچھ ہزاریں ایسے ہیں جو مہنگے ہیں وہ کم از کم ستر ہزار اسی ہزار ایک لاکھ ایک لاکھ دس ہزار اور میکسیم ہمیں ایک لاکھ پچاس ہزار تک یہ کروا دیا جاتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں سیلری کیا ہوگی اس کی سیلری کیا ہوگی پابلک سیکٹر میں کم از کم تیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار اور ہاسپٹل میں اس کی جابز اگرہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ اتنی سیلری تیس ہزار سٹارٹنگ ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے چالیس ہزار پینتالیس ہزار پچاس ہزار اور اس کے اوپر بھی بڑھتے پرموشن ہونے کے بعد جاتی ہے اور پرائیوٹ سیکٹر میں اس کی کتنی ہے جی ٹونٹی فائیو تھاوزنڈ تو تھرٹی فائیو تھاوزنڈ یعنی کہ پرائیوٹ سیکٹر میں اس کی تھوڑی سی کم ہے لیکن لیکن یاد رکھیں اگر یہ دسپینسر اپنا سیلف بزنس کرے گا تو اس کی کم از کم سکسٹی تھاؤزنڈ تو ون لیک یہ پر منت کما سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر دسپینسر کورس کر لیا جائے تو اس کا سکوپ کیا ہوگا یعنی کہ اس کی جاب اپرچونٹیز کیا ہوگی کون کون سی جگہ پہ وہ جابز حاصل کر سکتے ہیں کیا اپرچونٹیز ہیں اس کے پاس ایمپلائیویمنٹ ایریاز کیا ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں نمبر ایک پبلک ہاسپیٹلز یعنی کہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو ہاسپیٹلز ہیں وہاں پہ اس کی اچھی جاب ہو جائے گی اور پرائیویٹ ہاسپیٹلز ہیں وہاں پر بھی جاب ہو سکتی ہے پرائیویٹ کلینکس بنے ہوئے ہیں وہاں بھی جاب ہو سکتی ہے میڈیکل سٹور بنے ہوئے ہیں تو میڈیکل سٹور پہ بھی ورکر کے طور پہ وہ کام کر سکتے ہیں اس کے پاس اگر فارمیسی میں بھی میڈیکل سٹور سے دوسری بات ہوتی ہے فارمیسی بڑے لیول پر جس میں شیڈول جی کی عدویات بھی رکھی جاسکتی ہیں اسے فارمیسی کہتے ہیں تو فارمیسی میں بھی وہ ورک کر سکتا ہے پرائیویٹ میڈیکل کمپنیز جو میڈیکل کمپنیز ہیں وہاں پہ پرائیویٹ کمپنیز کے اندر بھی وہ ورک کر سکتا ہے ڈسپینسر کو ہائر کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ سیلف بزنس بھی کر سکتا ہے it is very very important سیلف بزنس بھی کر سکتا ہے اور سیلف بزنس کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بھی کیا طریقہ کار ہے سیلف بزنس کے لیے وہ کرے گا جی ڈسپینسر کوئرس کے بعد اسسٹینٹ فارمیسیسٹ کا کوئرس صرف چار ہزار پہ فارمیسی کانسل میں جمع کروائے گا اور اس کا اندراج ہو جائے گا اندراج ہونے کے بعد وہ صرف ایک امتحان دے گا جس کے اندر دو پیپر اور ایک پریکٹیکل ہوں گے ایک یعنی کہ ٹوٹل تین ہوں گے تو وہ دینے کے بعد اگر وہ پیپر پاس کر لے تو اسے ملے گی بی کیٹیگری میں اندراج ہو جائے گا فارمیسی کانسل میں اور بی کیٹیگری میں اندراج ہونے کے بعد اس کا لیسینس بنے گا اور وہ سیلف میڈیکل سٹور اپنا میڈیکل سٹور بھی اوپن کر سکتا ہے اور اپنا بزنس کر سکتا ہے اور وہ لاکھوں میں کما سکتا ہے اس لیے ڈسپینسر کوئرس بہت بہت اہم ہے اس کا بہت بڑا سکوپ ہے آنے والے دنوں میں اس کے بعد ہے کہ باہر والے کنٹریز میں بھی اس کا کافی ہائی سکوپ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے انسٹیٹیشنز یا کون کون سے ہاسپٹلز ہیں جن میں ڈسپینسر کا کورس کیا جاسکتا ہے یا ڈسپینسر کی کلاسز ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں نمبر ایک سرگنگا رام ہاسپٹل لاہور نمبر ٹو یہ لاہور کی بات ہو رہی ہے نمبر ٹو سائنسیز ہاسپٹل لاہور میں بھی اس کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں میو ہاسپٹل لاہور میں بھی اس کے ایڈمیشن ہوتے ہیں اس کے بعد ہے شیخ زائد ہاسپٹل لاہور اس میں بھی ہوتے ہیں ایک شیخ زائد ہاسپٹل ہے رحیم جارخان اس میں بھی اس کے ایڈمیشن ہوتے ہیں اس کے بعد ہے جنرل ہاسپٹل لاہور وہاں بھی ہوں گے جنہ ہاسپٹل لاہور وہاں بھی ایڈمیشن ہے الائیڈ ہاسپیٹل فیصلہ باد یہاں بھی اس کا ایڈمیشن ہوتے ہیں راولپنڈی جنرل ہاسپیٹل راولپنڈی یہاں بھی ایڈمیشن ہوتے ہیں اس کے بعد ہالی فیملی ہاسپیٹل راولپنڈی یہاں بھی ایڈمیشن ہوں گے نشتر ہاسپیٹل ملتان کے اندر جو ہے وہاں بھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں اچھا سیول ہاسپیٹل ملتان وہاں بھی اس کا ایڈمیشن ہوتے ہیں بی وی ایچ یہ کیا چیز ہے بہاول ویکٹوریا ہاسپٹل بہاول پور اس میں بھی اس کا ایڈمیشن ہوتے ہیں اس کے بعد آل ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز آف پنجاب یعنی کہ پنجاب کے اسی طرح جس طرح صبح پنجاب میں جتنے بھی گورنمنٹ کے زلی لیول پہ کس لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہاسپٹلز ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہاسپٹلز سرکاری ہسپٹال ڈسٹرک لیول پہ ان سارے کے سارے اداروں میں ڈی ایچ کیوز میں اس کے ایڈمیشن ہوتے ہیں ہر سٹوڈنٹ اپنے ہی متعلقہ زلہ میں جا کے وہاں پہ متعلقہ زلہ کے ہاسپٹل میں ایڈمیشن لے سکتا ہے اس کے علاوہ کیا ایسے ہاسپٹلز میں ہیں جو سرکاری لیول پہ تحصیل لیول پہ ہوں اور ان میں ایڈمیشن ہو سکتے ہیں جی صرف اور صرف دو ہاسپٹل ہیں سرکاری جو کہ تحصیل لیول پہ ہیں اور ان پہ بھی ایڈمیشن ہوتا ہے تحصیل ہیڈکوارٹر ہاسپٹل مری اور تحصیل ہیڈکوارٹر ہاسپٹل گوجرا یہ دو تحصیل لیول پہ ہیں اور باقی ڈسٹرک لیول پہ تقریبا پنجاب میں کے پی کے اور بلوچستان اور سندھ یعنی کہ چاروں صبحوں میں جو ڈسٹرک لیول پہ ہاسپٹل ہیں وہ سب میں اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس چیز کو اچھے تک سے دیکھیں اور آپ اپنے حوالے سے اپنے لحاظ سے سکوپ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کے دلچسپی ہو تو اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کے دلچسپی کو دیکھیں